بارابنکی میں نگر کوتوالی کے سامنے اس چھت کار ایسیسریس کی دکان میں بھیشور آگ لگ گئی آگ لگنے سے آس پاس ہڑکم مچ گیا آگ سے دکان میں رکھا لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا دکان میں شارٹ سرکٹ کی چلتے بھینکر آگ لگنے کی آشنگ کا جدائی جا رہی ہے بتا دے کہ نگر کوتوالی کے سامنے تین منزلہ عمارت میں ایون کار شرنگار کے نام سے کار ایسیسریس کی دکان میں شام سالے آٹھ بجے آگ لگ گئی آگ لگنے کی سوچنا فائر بگٹ کو دی گئی فائر بگٹ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور گھنٹوں تک آگ پر کابو پانے کا پریاس کرتی رہی تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے کس طرح سے تین منزلہ عمارت میں آگ لگی ہوئی ہے اور فائر بگٹ کی جو گاڑیاں ہے وہ آگ پر کابو پانے کا پریاس کر رہی ہے دوستو یہ بارابم کی کوتوالی کے ٹھیک سامنے یہ تین منزلہ عمارت ہے سالے آٹھ بجے اس تین منزلہ عمارت میں بھیشن آگ لگتی ہے یہ کار ایسیسریس کی ایک دکان ہے اور آپ دیکھ پا رہے جو تیسرا فلور ہے ابھی بھی تیسرے فلور سے جو آگ کی لپٹے ہیں وہ نکل رہی ہیں اور دیل سے دو گھنٹے کا سمیں ہو چکا ہے اور تب بھی ابھی تک جو ہے آگ پر کابو نہیں پایا گیا ہے تین تین جو دمکل کی گاڑیاں ہیں وہ لگی ہوئی ہے دو گاڑی پیچھے لگی ہوئی ہے اور ایک گاڑی جو ہے اس وقت آگ بجانے کا پریاس کر رہی ہے دوسری گاڑی بھی ابھی آئی ہوئی ہے وہ بھی پریاس کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے آگ پر کابو پایا جا سکے تصویریں آپ کو ہم ادھر دکھائیں گے جو تمام اسثانی لوگ ہیں وہ بھی اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہ پوری مارکٹ ہے اور یہ بھی جو تین منزلہ امارت ہے اس کے پیچھے کا جو حصہ ہے اور اس کے پیچھے بھی کئی دکانیں اس مارکٹ میں بنی ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے اس میں آگ لگتی ہے اور یہ کار سیسریس کی ایک دکانیں لاکھوں کا نقصان ہوا ہے اور جو یہاں کے آنر ہے وہ ابھی بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے اور جو یہاں کے پرشاشن کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور یہ جو میرے پیچھے جو جمعوڑا دیکھ رہے ہیں آپ یہ سبھی ثانی لوگ ہیں یہاں کے لوکل کے لوگ ہیں اور لگتار جو دمکل کے کرمی ہیں وہ آگ بجھانے کا پریاس کر رہے ہیں میں پیچھے آپ کو لے چلوں گا پیچھے بھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جو پیچھے کا حصہ ہے وہ حصہ اس وقت کیا بجھ پایا ہے یا پھر نہیں بجھ پایا ہے یہ جو کتوالی کے ٹھیک سامنے کا راستہ ہے وہ پیچھے جو ہے دوستوں وہ آیودیا لکھنو ہائیوے ہے میں وہاں چلوں گا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کتوالی ہے کتوالی سے کہ چند کرم کی دوری پر یہ تیر منزلہ عمارت تھے جہاں پر آگ لگی ہے میں چلوں گا پیچھے کے حصے میں اور وہاں آپ کو دکھانے کا پیاس کروں گا آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو تمام گاڑیاں ہیں وہ اس وقت کھڑی ہوئی ہیں اور اس کے بغل میں جو تیر منزلہ عمارت تھے اس میں بھی شراغ لگی ہے میں تھوڑا بلتا ہوں آگے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں وہاں کی تصویر ہے کہ کیا جو پیچھے کا حصہ ہے وہ ابھی تک دمکل کرمیوں نے کیا اس پر کابو پا لیا ہے یہ دیکھئے میں اس پیچھے کے حصے میں آ گیا ہوں اور یہ جو دوستو آیوڈیا لکھنو جو ہائیوے ہے وہ یہاں پر میں ہوں یہ دیکھئے آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ اس ہائیوے پر بھی ایک دمکل کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور یہ جو پیچھے بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں تیر منزلہ عمارت دو گھنٹے سے اس بلڈنگ میں آگ لگی ہے اور ابھی تک آگ پر کابو نہیں پایا گیا ہے اور دمکل کے جو کرمی ہیں وہ لگتا پریاست کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آگ پر کابو پایا جا سکے تین تین چار چار جو دمکل کی گاڑیاں ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے اور اس کے باوجود بھی آگ پر کابو نہیں پایا گیا ہے ساڑھے آٹھ بجے کا سمجھ تھا جب آگ لگی تھی اور یہ کار ایسیسریز کی دکان ہے ایون کار شرنگار کے نام سے یہ دکان ہے آپ دیکھ رہے ہیں تیر منزلہ کے عمارت ہے اور جو تیسرا فلور ہے تیسرے فلور پر ابھی بھی جو ہے آگ لگی ہوئی جو آگ کی لپٹے ہیں وہ نکل رہی ہیں تین تین چار چار جو گاڑیاں ہیں دمکل کی وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے میرے پیچھے جو جو آپ کو دکھانا جائیں گے یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کے پیچھے دو گاڑیاں اور کھڑی ہوئی ہیں جو آگ بجانے کا پریاست کر رہی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے آگ پر کابو نہیں پایا گیا ہے یہاں کی جو آنر ہے میں نے ان سے بات کرنے کا پریاس کیا لیکن وہ ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ میڈیا والوں سے بات کر سکے یہ لگوگ آٹھ بجے فائر اسٹیشن پر سوچنا پرابت ہوئی تھی آگ لگنے کی تکال گاڑیاں دو موک کی اور یہاں کی بھی سوچتیتی کو دیکھتے ہوئی تکالے گاڑی اور مغالی گئی اور لگاتار پانی چلایا جا رہا ہے اور کیونکہ بہت سکڑا ہے ایک ہی سڑھی ہے اوپر آنے جانے کا اور گاڑیوں کے سسری جب خوم وغر ہے جس سے تھوڑا بجانے میں دکت ہوئی لیکن لگوگ آگ پہ کابو پا لیا گیا ہے